ننہ منہ بچہ سکول سے آتے ہی امی سے لپڑ گیا اور بولا آج مجھے سکول میں ایک ایسے کام کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا یہ میرے چندہ کے ساتھ زیادتی ہے ماں غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی میں کل تمہاری ٹیچر سے بات کروں گی مجھے پوری تفصیل بتاؤ امی میں نے ہونورٹ نہیں کیا تھا اور ٹیچر نے مجھے سزا دے دی تانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا باتچے ماہی باتچے لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور تانگے کے نیچے آگر زخمی ہوگی پولیس والے نے تانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے تانگے والا خموش رہا لیکن بڑھیا بول پڑی ارے اس وقت تو بڑا چیخ کر کہہ رہا تھا باتچے ماہی باتچے اب کیوں نہیں بولتا دکاندار میں آپ سے پچھلے تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سکھوں کو چیزیں نہیں بیچتے اور تم روزانہ حلیہ بدل کر خریداری کے لیے چلے آتے ہو سردار جی چلو میں آئندہ نہیں آؤں گا مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں سکھوں دکاندار جسے تم روزانہ علماری سمجھ کر خریدنے کی کوشش کرتے ہو وہ اصل میں خرید جائے ہیں بیوی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری تو قسمت ہی پھوڑ گی تم سے شادی کر کے کیسے کیسے قابل لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے قابل تو وہ تھے ہی بیگم شوہر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور تم سے شادی نہ کر کے انہوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا ہے نیلانگ گھر کا وارٹر کولر آج کے بیس تولہ سونے والے سرکس سے بہتر تھا کیونکہ اس میں علم اخلاق اور کردار تھا اگر چپل الٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں وہ آپ پاکستانی نہیں ہو سکے لڑکیاں اپنے چوتھے کاکے کی فوٹو لگا کر کہتی ہیں میرا پیارا بھانجا کوئی اسلامی نام بتاؤ دفعہ 302 کے تحت انہیں سزائے موت دی جاتی ہے ماری کو یا کری خواہش جج صاحب جج صاحب میں اپنی آنکھوں سے پشاور میٹرو بننا دیکھنا چاہتا ہوں وارے وار وہ مرنے ہی نہیں جاندہ میرا ایٹی ایم سے پیسے نکالنے والوں سے ایک بڑا سادہ سا سواد ہے مان لو کہ آپ کے پیسے کم بھی نکلائیں وہ کیا کھار لوگے آپ لو استاد شاگرد سے سبق پڑ صداقت کا امانت کا اور شرافت کا شاگرد لو جی اپنا یاد ہوتا نہیں ان تین ہوگا کیسے ہوگا چائے میں ڈوپتے ہوئے بسکٹ اور پیار میں گرتے ہوئے دوست کو بچانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بھائی کی شادی پہ ناج ناج کے جو لڑکیاں کھلیاں ڈروا لیتی ہیں تیک تین مہینے بعد بھابیوں کے ساتھ پھٹکٹے کا ویر بھی ڈال لیتی ہیں آپ سے ایک بڑا خاص و خاص سوال ہے تین سو روزانہ خرچہ ملتا ہے دو سو ستر کھاتا ہوں باقی بچا کر رکھتا ہوں کتنے دن تک میر ہو جاؤں گا کامیاب لوگوں کی سٹوری سنو تو لگنے لگتا ہے جب تک فٹ پاک پہ نہ سوئے یا ٹھیلا نہ لگایا میر نہیں ہو سکتے ایک عورت بینک میں چیک کیش کرانے گئی تو مینجر نے کہا ہم میں آپ کو کوئی نہیں جانتا اس لیے کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں جسے ہم جانتے ہوں وہ عورت گئی اور تھوڑی دیر بعد پولیس انسپیکٹر کو ساتھ لے آئی مینجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں تو پولیس انسپیکٹر نے موہ لہا دیا اور اشارہ کیا کہ ہاں جانتا ہے کیشر نے اس کا چیک کیش کر کے پیمنٹ دے دی اور اس عورت کو جانے کو کہا تو مینجر نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا آپ اس عورت کو کیسے جانتے ہیں کیا یہ آپ کی رشتے دار ہے پولیس انسپیکٹر نے جواب دیا میں اس عورت کو ایسے جانتا ہوں کہ کئی دفعہ اس کو جادی چیک کیش کروانے کے جرم میں گرفتار کر چکا ہوں ایک چائنیز پاکستان سے واپس گیا تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان کا وزٹ کیسا رہا کیسے لگے وہاں کے لوگ چائنیز کا جواب بڑا ہی دلچال کہنے لگا پاکستانیوں میں تین خاص باتیں مشترکہ محسوس کی ہیں اول کلائی میں گھڑی بانتے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے بہت پابند ہیں دوم ان لوگوں نے ایک پرزہ ایجاد کیا ہے جس کا کوئی وجود تو نہیں ہے لیکن کام کر دکھاتا ہے اور اس پرزے کا نام ہے جگار نمبر تین بہت بڑے لکھے لوگ ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا ساری قومی ڈاکٹر اور حکیم ہیں آپ وہاں کسی کو بھی اپنا مرض بتا دیں وہ فوراں دوا تجویز کر دیتا ہے عورتوں کو حکوم ملیں یا نہ ملیں لیکن لائکس اور کمنٹس بہت ملتے ہیں ایک انگریز نے اردو زبان سیکھی لہور گیا اور ایک لہوری سے پوچھا کیا حسبتال کو بھی یہی سڑک جاتی ہے لہوری آہو انگریز بہت پرشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا کیا حسبتال کو یہی سڑک جاتی ہے اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں انگریز اچھا ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے آدمی اس کا مطلب بھی یہی ہے دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں ان پڑھ آہو کہتے ہیں انگریز بولا اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں آدمی آہو یہ انڈیا کے ڈراموں میں ذرا سی طبیعت خراب ہونے پہ ڈاکٹر کو کیسے بلا لیتے ہیں گھر پہ اور وہ ویلہ بھی بیک چک کے پہنچ جاتا ہے جیسے اور کوئی کام زندہ ہی نہیں کچھ لوگوں کو صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق سسرال سے ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نذاکت اور احتیاط سے موں ساف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کے ان کے ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو پیپر کے ساتھ ہی نہ آجیں اور لڑکے ایسے موں ساف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑے ہوں پاکستان میں بیماری کوئی سی بھی ہو پاکستانی ڈاکٹر سب سے پیسے چاول کھانے سے منع کر دیں گے ایک خالیہ تحقیق کے مطابق جو بہو شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں دس بارہ سال گزار لے وہ اس کے بعد اسی بھی جنگل میں چاہے وہ گوبی کا سہرہ ہو یا ماؤنٹ ایورسٹ اسی بھی جگہ پر گزارا کر سکتی ہے انسان اسنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے وہ تم سے کہے گا کہ امی مان جائیں گے مگر تم یاد رکھنا اس کی امی نے خالہ کو زبان پے رکھی گھر میں چاہے جتنے مرضی ٹاول سٹینڈ لگوا لو اور یا پھر بھی آپ کو دروازے یا کٹسی کی بیک سائیڈ پر ہی لٹکا ہوا ملے گا بیوی آپ نے کبھی سوچا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا شوہر نہیں میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھولے ہوتے ہیں کیا راز ہے پڑوسن میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں عورت آج کے دور میں بھی ڈنڈے کپڑے سے دھوتی ہو روسن نہیں کپڑے تو شوہر دھوتے ہیں میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑی رکھتی ہوں ایک کمارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے شادی شدہ دوست نے جواب دیا میں سگرٹ نہیں پیتا تھا لیکن پہلی رات میں نے سگرٹ سوڑاگر بیٹھ گیا نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی پھر کہنے لگے سنیئے آپ سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے میں نے کہا نہیں کہنے لگی پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے میں نے کہا یہ لو ہماری خاطر آج سے سگرٹ پینا ختم اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی ہمارے دوست کی شادی ہوئی اس نے بھی یہی فارمولہ آدمائیا سگرٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا لیکن شادی کی پہلی رات سگرٹ سوڑاگر بیٹھ گیا نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی جب برداشت سے باہر ہوگی تو بولی سنیئے اگر گوللیف ہے تو ایک سگرٹ مجھے بھی دے دیجئے گا ایک پاگل شاست کھلے ہوئے گٹر کے پاس کھڑا آوازیں نکا رہا تھا پندران 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 ایک راہگیر نے قریب سے گزرتے ہوئے رکھ کر پوچھا پندران کیا ہے اس پاگل نے جواب میں گٹر کے اندر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا راہگیر دیکھنے کے لئے جھکا تو اس نے تیزی سے اسے دھکا دے دیا اور آواز لگائی سولان سولان حساب کی ٹیچر نے سنی سے پوچھا اگر تم ہارے پاس بارہ چوکلٹ ہوں اور تم پانچ شادیا تین سائرہ اور چار سونیا کو دے دو ان میں سے تمہیں کیا ملے گا سنی ترتین نئی گرل فرنڈز ایک عورت اپنے چھے بچوں کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی اور بچوں نے خوب ہنگامہ کیا ہوا تھا کنڈیکٹر نے خاتون کو تنگ آ کر مشورہ دیا بی بی آپ اس طرح کیا کریں کہ آدھے بچوں کو ایک بار اور آدھے بچوں کو دوسری دفعہ لے جائے کریں بہت مہربانی ہوگی عورت نے بڑی آہستہ سے جواب دیا بھائیہ اسی طرح ہی تو کرتی ہیں بہت مہربانی ہوگی